سلام علیکم ویورز مائس کے بیالجی کے فورم سے میں ہوں ڈاکٹر اجازم ادباسی آج کی اس ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا جو میڈیکل کالوجیز میں ایم پی ایس کے پروگرام کے لیے جو ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنے کا پروسیجر ہے اس کو جہاں وہ آپ کے لیے کلیریفائی کریں اس مار پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ نیشنل ایم ڈی کیٹ جو ہے وہ لیا گیا ہے اور بہت سارے جو کینڈیڈیٹ سے ان کو یہ confusion ہے کہ اب جو کہ ایم ڈی کیٹ کا result جو ہے وہ announce ہو چکا ہے اور ایڈمیشن پروسس جو ہے وہ start ہو چکا ہے تو کس طرح سے جو ہے وہ جو concern medical college ہے ان کے لیے اپلائی کیا جائے تو یہاں جو سب سے important چیز ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جس province یا region کے لیے اپلائی کرنا ہے اس سے concern جو یونیورسٹی ہے affiliated university وہ کونسی ہے جیسے آپ نے کے پی کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے خیبر medical university کا جو online admission portal ہے آپ نے اس کے دروں اپلائی کرنا ہے اس طرح سے آپ نے جو پنجاب کے جو government colleges ہیں ان کے لیے اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے university of health sciences لاہور کا جو online admission portal ہوگا آپ نے اس کے دروں اپلائی کرنا ہے اس طرح سے آپ نے اگر بلوچستان کے لیے اپلائی کرنا ہے تو بولان یونیورسٹی of medical and health sciences کا جو online portal ہے آپ نے اس کے دروں اپلائی کرنا ہے اس طرح سے اگر آپ نے سن کے medical colleges کے لیے اپلائی کرنا ہے تو چونکہ سن کے لیے جو ہے وہ کوئی centralized system نہیں ہے اس لیے پانچ different universities ہیں آپ نے ان universities کے portal کے دروں اپلائی کرنا ہے آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ جس medical college کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ کونسی university کے ساتھ affiliated ہے پھر آپ نے اس university کے online admission portal کے دروں اپلائی کرنا ہوگا سن میں جو پانچ universities ہیں ان میں جناس سن medical university ہے جو کہ کراچی میں ہے ڈاؤ university of health sciences کراچی ہے people's university of medical and health sciences for women نوابشاہ ہے شہید مطرمہ بنزر بٹو medical university لارکانہ ہے لیاقت university of medical and health sciences جو امشورو ہے تو ان سے جو affiliated colleges ہیں پہلے آپ نے ان affiliated colleges کو دیکھنا ہے جس college میں آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں پھر جس university سے وہ affiliated ہے آپ نے اس university کے online portal کے دروں آپ نے اپلائی کرنا ہے اس طرح اگر آپ نے جو فیڈل کے جو medical colleges ہیں جیسے فیڈل medical ڈیٹر کالوج ہے اس کے لئے اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے شہید زلف کارلی بٹو medical university کا جو online portal ہے اس کے دروں آپ نے اپلائی کرنا ہے اور اگر آپ نے private medical colleges کے لئے اپلائی کرنا ہے پورے پاکستان بر کے جو private medical colleges ہیں ان کے لئے تو آپ نے پاکستان medical commission کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جو ان کا online admission portal ہے آپ نے اس کے دروں اپلائی کرنا ہے سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو اپلائی کس طرح سے کرنا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گی کے پی کے سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے جو ہے وہ KMU کا جو online admission portal ہے اس کے دروں آپ نے اپلائی کرنا ہے اگر آپ KMU medical university کی ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ اگر اس کو جب براؤزر میں آپ open کرنا چاہیں تو آپ نے KMU لے کے آپ نے سرچ کیا تو آپ کے سامنے سب سے top کے اوپر جو لنک آئے گا وہ medical university کا ہے اس کو آپ open کریں گے اور جب یہ لنک آپ کے سامنے open ہو جائے گا تو اس کے اوپر admission سے related detail آپ کو جو ہے وہ ملے گی یہ سب سے بالکل front پہ جو ہے وہ آپ کو ایک floating banner جو ہے وہ نظر آئے گا جو ہی آپ اس کو open کریں گے تو یہ جو floating banner ہے اس کے اوپر آپ کو detail جو ہے وہ admission سے related مل جائے گی like جو availability of admission form ہے تو اس کے لئے جو ہے وہ 29 دسمبر سے جو ہے وہ یہ سٹارٹ ہو چکا ہے process last date for admission forms جو submission ہے ان کی اس کے لئے بارہ جنوری جو ہے وہ انہوں نے دی ہے حفظہ قرآن ٹیسٹ اور medical code جو disabled candidates کے لئے ہے وہ چودہ جنوری کو ہوگا اس طرح سے جو آپ نے اگر کوئی appeal فائل کرنی ہے تو آپ پندرہ جنوری کو کر سکیں گی اور جو provisional merit list ہے وہ 18 جنوری کو لگے گی اس کے بعد اگر آپ کا کوئی objection ہے کوئی claim ہے تو وہ آپ 19 کو جب وہ کر سکتے ہیں submit اور اس کے لئے جو scrutiny committee ہے وہ 20 کو جو ہے وہ decide کرے گی اور جو final merit list ہے وہ 22 جنوری کو جو ہے وہ display ہوگی اس کے بعد آپ جو ہے وہ یہ banner کو ہم close کر دیتے ہیں اور اگر اگر فردر آپ کو details چاہیے تو ہم اس page کو نیچے اگر down کریں تو نیچے جو admission open کا tab ہے اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو admission to mbps bts for the session 2021 اس کو آپ open کریں تو یہاں سے آپ کو further details جو ہے وہ admission سے related ملیں گی یہ نیچے آپ کو جو ہے وہ ایک banner جو ہے وہ نظر آئے گا اس کو اگر ہم فرصہ zoom کر لیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ ساری details موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ KPK کے جو 10 medical colleges اور 4 dental colleges ہیں اس کے بارے میں جو ہے وہ detail اس کے اندر درج ہے اس کے بعد نیچے جو eligibility criteria ہے وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں merit criteria آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ نیچے آپ how to apply یہ بڑا ہے جب آپ اپنے کریں گے تو اس میں دیکھیں step 1 ہے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے وہ KMU کا جو online admission portal ہے اس کے دور آپ نے جا کے apply کرنا ہے یہ میں نے open کیا ہوا ہے یہ KMU کا admission portal ہے اس میں آپ نے جو ہے وہ سب سے پہلے جو کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ اس کے اوپر جو ہے وہ ساری details بھی mention ہے آپ نے سب سے پہلے اس میں جو ہے وہ اپنا login id create کرنا ہے login create کرنے کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ اپنا further process جو ہے وہ start کرنا ہے جو steps ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو پہلا step تھا کہ آپ نے اپنا login create کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے instructions کو follow کرنا ہے step 2 میں آپ نے جو ہے وہ اپنی details enter کرنی ہے enter your details and select category of seats آپ نے کون سی category of seats کے لیے آپ apply کر رہے ہیں وہ آپ نے جو ہے وہ mention کرنی ہے اس کے بعد پھر جو step 3 ہے اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے تمام جو documents ہیں ان کی scanned copies جو ہے ان کو upload کر دینا ہے step 4 میں آپ نے جو ہے وہ اپنی fee slip generate کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اس fee کو submit کرنے کے بعد step 5 میں دوبارہ login کرنا ہے اور آپ نے اپنی جو payment کی details ہیں وہ enter کرنی ہے یوں آپ کا جو admission کا process ہوگا kpk کے medical colleges کے لیے government medical colleges کے لیے وہ آپ کا جو ہے وہ complete ہو جائے گا اس طرح سے اگر آپ جو ہے وہ بلوچستان کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے جو بولان university of medical and health sciences ہے اس کی ویب سائٹ پر آپ نے جانا ہے اور ان کا جو online portal ہوگا اس کے دروح آپ نے جو ہے وہ apply کرنا ہے اگر آپ نے پنجاب کے لیے apply کرنا ہے تو آپ نے university of health sciences لاغور کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جو ان کا online admission portal ہے یہ جو coming Sunday ہے 3rd January کو university of health sciences کا ایڈ جو ہے وہ expected ہے کہ وہ آ جائے گا اور پھر آپ نے جو ہے وہ اس کے دروح apply کرنا ہے اسی طرح سے آپ نے جو ہے وہ اگر sin کے لیے apply کرنا ہے تو sin کے لیے چونکہ بہت ساری پانچ universities میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے جو ہے وہ سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ان سے آپ نے جس کالج کے لیے apply کرنا ہے وہ کالج کونسی university سے affiliated ہے کالج کا آپ نے دیکھنا ہے university کے ساتھ affiliation پھر آپ نے اس university کے online portal سے آپ نے apply کرنا ہے جیسے for example ڈاؤ university of health sciences ہے تو آپ نے اگر اس سے related جو ہے وہ colleges کے بارے میں ڈیٹیل دیکھنی ہے تو اس میں آپ یہ جو ہے وہ education کی tab کے نیچے آپ جائیں تو یہ colleges کا option آجاتا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاؤ medical college ہے ڈاؤ international medical college ہے ڈاؤ dental college ہے ڈاؤ international dental college ہے ڈاؤ college of pharmacy ڈاؤ college of biotechnology ہے یہاں پہ آپ نے ایک چیز جو ذہن میں رکھنی ہے سن کے students نے especially وہ یہ ہے کہ سن میں جو ہے وہ باقی provinces کے برقس یہاں پہ جو ہے وہ جو district quota ہے وہ apply ہوتا ہے اس لیے آپ نے سب سے پہلے اپنا district quota دیکھ لینا ہے جس medical college میں آپ apply کرنا چاہتے ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے district کا quota وہاں پہ ہے پھر آپ نے جو ہے وہ اس medical college میں apply کرنا ہے سو سب سے پہلے آپ نے ایک quota دیکھنا ہے کہ آپ کا quota کون سے جو ہے وہ medical college میں ہے پھر آپ نے اس college کی affiliation دیکھنی ہے کہ وہ کس university سے affiliated ہے اور پھر آپ نے اس university کے online portal سے آپ نے جو ہے وہ apply کرنا ہے اس طرح سے جو ہے وہ اگر آپ شہید موترمہ بینزر بٹو medical university کے portal سے apply کرنا چاہتے ہیں تو یہ والی website آپ نے جو ہے وہ use کرنی ہوگی اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ جو affiliated colleges ہیں ان کے بارے میں آپ جو ہے وہ ڈیٹیل اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ انسٹیوٹس کے ٹیپ کے نیچے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ چاند کا medical college لڑکانہ affiliated ہے غلام محمد مہار medical college سکھر affiliated ہے بی بی آسفار ڈینٹل college لڑکانہ ہے بینزر college of nursing اس کے ساتھ affiliated ہے انسٹیوٹ of pharmacy ہے انسٹیوٹ of physiotherapy and rehabilitation sciences ہے تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ جو جناہ sin medical university ہے اس کے ساتھ جو affiliated انسٹیوٹس ہیں ان کے بارے میں آپ جو ہے وہ ڈیٹیل اس ٹیپ کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ جو ہے وہ جو people's university of medical and health sciences for women نوابشاہ ہے اس کو اگر آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے تو آپ یہ والی ویب سائٹ جو آپ use کریں گے اس طرح سے اگر آپ نے فیڈل میں اپلائی کرنا ہے تو فیڈل کے لیے جو ہے جیسے فیڈل میڈیکل انڈینٹل college ہے تو آپ نے شہید ذرفکار علی بٹو medical university کی جو ویب سائٹ ہے اس کے آن لائن پورٹل سے آپ نے اپلائی کرنا ہوگا اور اس کے لیے already جو ہے وہ date announce ہو چکی ہے اور یہ جو آپ نے آپ کے سامنے tab آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے admission process جو سٹارٹ کیا ہوا ہے سو اس کے تھوہ آپ نے جو ہے وہ login کرنا ہے اور آپ نے پھر اپنا یہاں پہ جو ہے وہ login create کر کے پھر اپنے documents کی جو ڈیٹیل ہے جو اپنا آپ کا MDCAT کا test تھا اس کی ڈیٹیل آپ نے mention کرنی ہے اس کے بعد پھر آپ نے جو فیڈلان ہے وہ آپ نے download کرنا ہے پھر submission کے بعد آپ نے اس میں اپنی ڈیٹیل جو ہے وہ enter کرنی ہے وہی process جو میں نے خیبر medical college کے لیے جو ہے وہ آپ کو بتایا خیبر medical university کے لیے آپ کو بتایا تھا وہی steps آپ نے جو ہے وہ یہاں بھی follow کرنے ہوں گے اور یہاں سے آپ apply کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ اگر پنجاب یا باقی جو provinces کے private medical colleges ہیں اگر آپ نے ان کے لیے apply کرنا ہے تو آپ نے پاکستان medical commission کی جو website ہے اس کے اوپر جو کا online portal ہے یہ آپ کے سامنے میں نے open کیا ہوا ہے تو آپ نے اس کے تھوہ جو ہے وہ apply کرنا ہے اور اس کے لیے last date جو ہے وہ 19th January ہے so 19th January سے پہلے بیلے جو ہے وہ آپ اس کے لیے apply کر سکتے ہیں i hope so کہ آج کی یہ جو ویڈیو ہے اس میں آپ کے کافی سارے جو concerns ہیں وہ clear ہوگے ہوں گے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو آپ like کیجئے اپنے friends میں share کر دیجئے تاکہ ان کی confidence بھی جو دور ہو سکیں اگر آپ جو ہے وہ آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ myscape biology کو آپ سبسکرائب کر دیں تاکہ اگر ایڈمیشن سے related فردر کوئی ویڈیو میں upload کرتا ہوں تو وہ بھی آپ جاہو پہلے